سورہ فرقان سوہ نمبر پچیس آیت میں چوبیس میں لگتا ہے جب ہم حشل کے میدان لوگوں کے عائمال کی طرف دیکھیں گے ان کے عائمال جب ہم شرک اور بدخید کو پائیں گے ان کے سارے عملوں کو ہم ایک ہی پھونک سے بڑھا دیں گے سارے عائمال زائیہ برباد فقودہ ان کے سارے عائمال برباد ہو جاتے ہیں اتنے ہی نہیں اللہ تعالی نے تو سورہ انبیاء میں سورہ انعام میں اللہ نے کہا کم سے کم چھ سات انبیاء کا تذکرہ کر کے اس سے زیادہ انبیاء کی تذکرہ کرتا ہے اگر یہ انبیاء بھی اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے تو اللہ تعالی ان کے بھی عائمال زائیہ کر دیتا شرک آپ سوچ سکتے کتنا بڑا گناہ ہے کتنا قبیرہ گناہ ہے تو اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی تم پر وحی نہیں آتی اور وہ وحی کیا ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے غور کرنی کی حیاتی ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے یہ کیوں نہ ہے کہ تمہارا میرا رب ایک ہی ہے کیوں نہیں ہے رب کا لفظ کیوں نہیں ہے دعوت ہم رب کی دہتے ہیں ایمان کی دعوت سمجھانے کے لیے رب کی دعوت دیتے ہیں قرآن مجید آیت اس مبارکہ توحید الہ کے نام سے بھریفی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہذا جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اب کیا رب کی بات آئی جو کہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھے عمال کریں آیت پوری نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور عبادت کرنے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو یہ اچھے عمال کام آئیں گے ورنہ اچھے عمال تو مدر ٹریسہ بھی کر گئی نہیں کری مسلمانوں سے زیادہ اچھے اچھے فری آف کاسٹ ہسپیٹل کس کے ہیں غیر مسلموں کے ہیں سب سے زیادہ گرمی دنوں میں پینے کے بڑے بڑے حاؤز بڑے بڑے مٹکے کون رکھتا ہے مسلمان دیکھو آزما کے غیر مسلم رکھتے ہیں اچھے عمال تو ان کے پاس مسلمانوں زیادہ بزاہی نظر آتے ہیں مگر عمل میں حقیدے میں شرک موجود ہے یہ عمال کام نہیں آنے والے اور بغیر ایمان کے تو نیک عمال تو ضائع ہی ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک نہ کریں اچھے عمال کریں تو شرک نہ کریں اس درہ سورہ حج کی سورہ نمبر 31 سورہ نمبر 22 آیت 31 میں اللہ کہتا ہے ہنفا علی اللہ غیر مشرکی نبی ہنفا خالص اللہ کی طرف ایکسو ہو کر چلے چلو ادھر ادھر دیکھنے کا ہے نہیں نماز پڑھتے ہی مڑ کے کھڑے نہیں رہنے کا ایک بار نماز پڑھ لیے جس رکھ کی طرف سیدھا نکلنے کا اگر جانا ہی ہے تو مسجد سے جاؤ الٹے پاؤ اسلام علیکم کرتے ہوئے مسجد ہے وہ ماں کرنا ہو تو کر لو جبکہ سننے تو نہیں ہے عزت کرنا ہو تو مسجد کی کرو اللہ کی گھر کی کرو اللہ کی گھر اُلٹے پاؤں ہاں جاؤ یہاں تو مسجد سے نماز پڑھتے ہی پلٹ جاتے ہیں ادھر کچھ پڑھ لیے پھر ایک اینگل بدل لیے ادھر کچھ پڑھ لیے پھر اس پر مسجد اور پیٹ دکھاتے ہو جاتے ہیں وہی کسی درگا میں جاؤ پہلے سے جھک جاتے ہیں کیونکہ دروازی وہ چھوٹا ہے نہیں دیکھیں دروازی اتنا چھوٹا کہ پہلے جھک جانا پڑتا بابا کے دربار میں سلامتی کے ساتھ جھک کر اور جب نکلے تو دروازوں تو بھی پہلے سے بہت دور ہیں پہلے سچ نوابوں کا انداز آدھا آپ نواب صاحب آدھا آپ پلٹ کے یہ عزت ہے اللہ کیلے کسی درگا میں جاؤ شرک فیل عبادت شرک فیل علوذات انہیں عبادت میں شرک کرنا اللہ کے ساتھ ہونو فا اکسو وقر اللہ کے لئے وہ جاؤ غیر مشرکی نبی اس کے ساتھ شرک کیا کون قیرائی اللہ قیرائی ومی شرک باللہ دس میں اللہ کے ساتھ شرک شرک کیا فقعنما خر من السمای فتخطفو طویر او تہری به الریح فی مقان صحیق صحیق لیانہ جس نے اللہ سے شرک کیا وہ اس طرح جس طرح آسمان سے گر گیا اس کو ہوا دور دراز علاقے پر لے جا کر پٹک دیں یا اس کو پرندے درمیان میں اچھک لیں اس کو پرندے اس کو درمیان میں اچھک لیں یا پھر ہوا اس کو دور دراز علاقے میں لے جا کر پٹک دیں شرک کرنے والا کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافیر کی موت جب قبض کی جاتی ہے تو اس وقت آیت کی تلاوت کی کہ وہ آسمان دنیا پر اس کی روح اس کی قبر کی طرف پٹک دی جاتی ہے عزت